میڈ ڈراما سیریل میں آئیزہ خان کی جگہ جو کہ مباشرہ کا گردار ادا کر رہی ہیں کیا انس کے جگہ کوئی اور اداکارہ لینے والی ہے اور یہ فال سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہو چکی ہے کہ آئیزہ خان کے جگہ بہت ہی مشہور اداکارہ آنے والی ہے جس سے ڈرامے کا رخ بلکل ہی تبدیل ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نئی اداکارہ کے لیے کون کون سے نام تجریز کیے جا چکے ہیں مداہوں کے جانب سے بھی یہ بات دیکھنے کو ملی کہ وہ لوگ آئیزہ خان کو اس ڈرامے میں مباشرہ کے گردار کے طور پر زیادہ پسند نہیں کرے اور کچھ لوگ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ گستے والی آئیزہ خان اس گردار میں بلکل بھی فٹ نہیں ہو رہی انہیں بہت ہی معصومانہ گردار اچھے لگتے ہیں نمبر ون پر آتی ہے سارا خان سارا خان کو میں کے مداہوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور مداہوں کا کہنا ہے کہ سارا خان نے ڈراما سیریل سبات میں اپنے گردار میرال کو بہت ہی با خوبی سے نبایا اور ان کا وہ بتتمیز گردار مداہوں کو بہت زیادہ پسند آیا مداہوں کا کہنا ہے کہ سارا خان مباشرہ کے گردار پر بہت ہی زیادہ فٹ نظر آتی ہیں دوسرے نمبر پر آتی ہے سبا کمر مداہوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبا کمر مباشرہ کے کردار کے لیے بہت ہی اچھی ادکارہ ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ کسی بھی کردار کو اپنے اندر جسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کا یہ رویہ بہت ہی مشکل سے مشکل کردار کو بھی جاندار بنا دیتا ہے آئیزہ خان کے مداہوں کا کہنا ہے کہ آئیزہ خان اس کردار کے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی ادکاری کو فٹ کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آئیزہ خان اس ڈرامے میں ذہنی طور پر بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہیں کیونکہ وہ ڈرامے کے شروع ہوتے ہی بیوہ ہو جاتی ہیں انہیں طلاق ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ان کے لیے یہ کردار کافی زیادہ مشکل ہے اور آئیزہ خان پہلی دفعہ اتنے بتمیز اور گسے والے کردار کو ادا کر رہی ہیں جس کے وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو ان میں سے کون سی ادکارہ مبشرہ کے کردار پر زیادہ اچھی لگے گی اپنے رائے کو بتانا مت بولے گا ملتا ہے کسی اچھی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ